مدینے سے دو چار کلومیٹر کی دوری ہے ایک دیہات ہے ناظرین بھائی دیہات میں ایک نبی سے پیار کرنے والا نبی سے عشق کرنے والا سیف اللہ بھائی اور نبی سے محبت کرنے والا ایک نبی کا عاشق ہے مگر نہ ابھی کلمہ نہیں پڑا ہے مگر دل میں جب پیار ہے دل میں نبی کا عشق ہے دل میں نبی کی محبت ہے تمام زمین و جہداد پر جو قبضہ جمع ہیں چچا کا قبضہ ہے توجہ سے سنیں ساری زمین کا مالک تمام جتنی جہداد تھی جتنا پیسہ تھا اس کا سب کا جو مالک تھا اس کا چچا تھا باپ پر انتقال ہو گیا تھا تنہا فیضان احمد رضا کے حوالے سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں سنیں توجہ کے ساتھ اب جب مدینہ کی سونیں سونیں باتیں سنیں ناظرین بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سنیں تو نبی کی محبت دل میں گھر کر گی بے چینی ہونے لگی ہر وقت بے قرار رہنے لگے ایک دن چچا کے پاس آتے ہیں چچا میں مدینہ جانا چاہتا ہوں مجھے اجازت دے دے چچا نے کہا کیا کرے گا مدینہ جا کے بولے مجھے محمد عربی سے ملاقات کرنی ہے چچا ایک دم لال پیلا ہو گیا کڑک ہو گیا بولے نہیں تو مدینہ نہیں جائے گا بولے نہ چچا اجازت دے دے مجھے مدینہ جانا ہے مجھے مدینہ جانا ہے مدینہ جانا ہے چچا نے مارنا شروع کر دیا تاریخ کے اوراک شاہد ہے اتنا مارا اتنا مارا کہ آپ کے جسم کی چملی اُڈھڑ گئی خون بہنے لگا کپڑے آن پھار ڈالے اللہ اکبر مگر یہ عاشق کہتا ہے جس کا کفر کی حالت میں نام عبدالعزہ تھا یہ شخص کہتا ہے چچا تو پاگل ہے تو مجھے مارتے مارتے اگر میرے جسم کی تو نے بوٹی بوٹی بھی کر دی تو ہر بوٹی سے یہی آواز آئے کہ چچا میں مدینہ ضرور جاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ اب جو ہے نوجوانوں اس دل میں نبی کا پیار بساؤ نبی کی محبت بساؤ اللہ ہمیں اور آپ کو نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کی تنہائی پاک فرمائے اور میں صحیح بات آپ سے کرنے لگا ہوں جب مدینہ کی یاد آتی ہے نا تو اندر سے دل چاہتا ہے پھر یہ شیر پڑھ دوں کہ کوئی جنت میں ایسی رونق کہا جیسی رونق نبی کے مدینے میں ہے کہ کوئی جنت میں ایسی رونق کہا جیسی رونق نبی کے مدینے میں ہے اور کلوں میں کل کہتے ہیں پھولوں کو اور کلوں میں بسیئے سے خوشبو کہا ارے جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے نارے تطبیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلکِ عالی حضرت فینزانِ عالی حضرت خطیبِ اہلِ سنتکاری شکیلِ حمد صاحب کبراہ رضا بھی زندہ بات زندہ بات سنو نبی کے عاشق کی داستان سنو لوگو نبی سے پیار کرنے والے کی باتیں سنو یہ عبدالعزہ نام کا شخص کہتا ہے اگر چچا مارتے مارتے میرے جسم کی بوٹی بھی بنا دی میرے جسم کا تُو نے قیمہ بھی بنا دیا تو ہر بوٹی سے توجہ ہے ہر بوٹی سے کئی آواز آئے گی چچا میں مدینہ جاؤں گا محمدِ عربی سے ملقات کر کے آنگا مگر چچا نے بے تہاشا مارا اتنی پٹائی کی اتنی پٹائی کی آپ کے جسم کے کپڑے پھار ڈالے آپ کی چمڑی اُدھڑ گئی آپ کے جسم سے خون بہنے لگا میرے دوستو سنو پیار کے جملے بس اختتامی جملے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ جسم سے خون بہ رہا ہے جسم کی چمڑی اُدھڑ گئی مگر جم مارتے مارتے چچا تھک گیا تھکنے کے بعد بولا باز نہیں آئے گا بولے چچا باز نہیں آئوں گا بولے جا تو تجھے جانا ہے تو چلا جا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ جسم برہنہ ہے جسم ننگا ہے جسم سے خون بہ رہا ہے مگر یاد رکھنا میرا آپ کا نبی حسنین کے نانا مدینے سے مجھے اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جب یہ عاشق پٹ رہا ہے جب عاشق کو مارا جا رہا ہے حسنین کے نانا تب بھی مدینے سے اپنے عاشق کو دیکھ رہے ہیں نہ عزت کام آئے گی اور نہ دولت کام آئے گی کہ نہ عزت کام آئے گی اور نہ دولت کام آئے گی اور بروزِ حشر آقا کی اور محبت کام آئے گی نعرہِ رسالت نعرہِ غوثیت بروزِ حشر بولے میرے ساتھ پیار میں بروزِ حشر آقا کی بروزِ حشر آقا کی محبت کام آئے گی لوگوں جہاں ساری محبت بھی کی پڑ جائے گی جہاں سب کی محبت ساتھ چھوڑ دے گی وہاں آمنا کے چاند کی محبت کام آئے گی بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک اچھا آپ لوگ بے چین تو نہیں ہو رہے ہیں ادریس بے چینی تو نہیں ہے اللہ آپ کو سلامت رکھ کے سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کون کون نہیں سننا چاہتا ساری دنیا میں نے تو ہوش میں کہا تھا نا نازم بھائی ساری دنیا کو نیندہ گئی ہے ان کا دیوان نبیدار ہے اب میں آپ لوگوں کے لئے آپ کے لئے پڑھنے لگا ہوں ساری دنیا ساری دنیا کو نیندہ گئی ہے ان کا دیوان نبیدار ہے ساری دنیا کو نیندہ گئی ہے ان کا دیوان نبیدار ہے آپ ہی فین سلا کے جئے کون چنت کا حق دار ہے آپ ہی فین سلا کے جئے آپ ہی فین سلا کے جئے بس تو نوٹ دیکھا جاتے ہیں تو ادھر پیچھے چلے جاتے ہیں کہیں گھوڑا رہے ہیں ادھر بیٹھو آپ ہی فین سلا کے جئے کون چنت کا حق دار ہے آپ ہی فین سلا کے جئے کون چنت کا حق دار ہے میرے دوستو او نو جوان ساتھیو تسلی سے جملے سنو اب یہ پرہنہ ہے ننگا ہے مگر جسم سے خون بے رہا ہے چملی ادھر گئی ہے اسی عالم میں اپنی ماں کے قریب جاتا ہے آپ تو جانتے ہو ماں تو ماں ہوتی ہے جو ماں اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو نو مہینے اس کا وزن سمھالتی ہے دقتِ الجھنوں کا سامنا دیکھ کرتی ہے جم میرے دوستو اپنے لختِ جگر اپنے نورِ نظر اپنے چہیتِ اکیلے پیٹے کو دیکھا ہوگا کہ جسم کی چملی پھٹ گئی ہے جسم سے خون بے رہا ہے جب عالم اس عالم میں ماں نے دیکھا جب ماں کی نظرِ بیٹے پہ جمی میرے دوستو ماں کی چیخ نکل گئی ماں نے کہاو بیٹے ذرا یہ بتا یہ حال کس نے بنایا ہے یہ حال تیرا کس نے کیا ہے تجھے کس نے مارا ہے عبدالعزہ کہتا ہے اوہ میری ماں چچا سے میں نے اجازت طلب کی تھی چچا سے میں نے اجازت مانگی تھی مجھے مدینہ جانا ہے مجھے محمدِ عربی سے ملاقات کرنی ہے اے میری ماں مجھے چچا نے اتنا مارا بس میری خطا یہ تھی کہ میں مدینہ جانا جاتا تھا میری غلطی یہ تھی کہ محمدِ عربی سے ملاقات کرنا چاہتا تھا اوہ میری ماں بس اتنی خطا پہ مجھے اتنا مارا میرے جسم کے کپڑے پھار ڈالے اوہ میری ماں مجھے اتنا مارا میرے جسم کی چمڑی پھٹ گئی میرے جسم سے خون بہنے لگا ماں کہتی ہے اوہ بیٹا میں اجازت دیتی ہوں جا تُو چلا جا محمدِ عربی سے ملاقات کر لینا جا تُو چلا جا مدینہ میں چلا جا اوہ ستیرنپور کے زندہ دل لوگو رات کے ڈیڑ بجے نبی نبی کرنے والو رات کے ڈیڑ بجے نبی کے چلسے میں بیٹھ کر نبی کی باتیں سننے والو آؤ میں تمہیں ایک عاشق کی داستان سناتا ہوں میرے دوستوں تسلی سے جملے سنو ماں نے کہا اوہ بیٹا تُو ننگا ہے تُو پرہنہ ہے تیرے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں ماں نے ایک اپنی چادر کو اتارا اور چادر کو اتارنے کے بعد کہا بیٹا لو یہ چادر لے لو اور اپنا جسم ڈھاپ لو اپنے سطر کو چھپا لو اور مدینہ چلا جاؤ عزیزہ نے ملتِ اسلامیا اس عاشق نے نبی سے پیار کرنے والے عبدالعزدنامی شخص نے ماں سے اس اپنی چادر کو لیا چادر کو لینے کے بعد آدھا ٹکڑا یعنی کمبل کے دو ٹکڑے کرنے کے بعد آدھے سے سطر چھپایا یعظم بھائی آدھا کاندھے پہ ڈالا اور دیوانوں جیسا حال بنا کہ مدینہ ایک رخ کر لیا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ میرا دل اندر سے بولا کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے آرے یہ جاپ تمہارے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلکِ عالی حضرت فینزانِ عالی حضرت خطیبِ اہلِ سنت کالی شاکیل حمد صاحب قبلہ رضاوی جس نے شادی خانہ آبادی زندہ بات زندہ بات بتا آپ بتیس منٹ ہو گئے گھور گھور کے تو نہیں دیکھ رہے ہیں بتیس منٹ ہو گئے تقریح ختم کر لیں تھوڑا سا اور بولیں بولیں تھوڑا سا اور جی لگا کے تم بھی بول دو یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور جی لگا کے بول دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ دل بھی بول دیں یہیں سے بول دیں یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاپ یا رسول اللہ یہ جاپ تمہارے ہے دیوانوں جیسا حال بنایا مدینہ کا رخ کر لیا میرے دوستو جانے کائنات کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے حسنین کے نانا کے روح زیبا پہ نظریں جمتی ہیں میرے دوستو ایک بات بتاؤ جو نبی کے عشق میں اتنا پٹا ہو نبی کے عشق میں اتنا ڈٹا ہو جو نبی کے عشق میں اتنا مارا گیا ہو جسم کے چملی اُدھڑ گئی ہو نبی کے عشق میں خون بے رہا ہو نبی کے عشق میں کپڑے بھی پھٹ گئے ہو اس فقت میرے دوستو جب حسنین کے نانا کے روخ زبا پہ نظریں پڑی ہوں گے جب نبی کا سوڑا سوڑا مخڑا دیکھا ہوگا یہ اب آقا کی کالی کالی ظلفوں پہ نظریں جمعی ہوں گے جب ایک مہچبی کے چہرے پہ نظریں پڑی ہوں گے ایک دیوانے کی چیخ نکل گئی حضرت میرے دوستو عبدالعزہ کی چیخ نکل جاتی ہے اور جیسے یہ حسنین کے نانا کے چہرے پہ نظر پڑی چیخ نکلتی ہے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سب جانتے ہیں کتنا ستایا گیا کتنا مارا گیا آقا بس دیر نہ کیجئے ہاتھ پڑھا دیجئے کلمہ پڑھا دیجئے اپنا بنا لیجئے میرے کریم نبی نے پڑھایا اشہد و اللہ الہ الا اللہ اشہد انہ محمدن عبدوں اور رسولوں جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بلا جواب ہو گئے کہ جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بلا جواب ہو گئے اور مصطفیٰ کے پاؤں چوم کے ذرے آفتا ہو گئے میرے تنبیر نہ رہے رسالت نہ رہے غوثیت مصلقِ عالی حضرت زندہ باد زندہ باد میرے آقا نے کلمہ پڑھایا اپنا بنایا میرے آقا نے یہ بھی فرمایا عبدالعزہ تیرے نام آج سے پہلے پتھر کا بندہ حدودِ کفر میں تھا نا آج سے پہلے کفر کی حالت میں تیرا نام عبدالعزہ پتھر کے خدا کا بندہ مگر تُو نے اب محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے آج تیرا نام چینج کر دیا جاتا ہے تیرا نام بدل دیا جاتا ہے میرے آقا نے اس دیوانے کو دیکھا اور دیوانوں جیسا حال دیکھا پسند آ گیا آقا نے فرمایا آج کے بعد آج کے بعد تیرا نام عبداللہ ذل بجہ دین ہو گیا سبحان اللہ اللہ کا بندہ دو کمبلو والا توجہ ہے ایک سے سطر چھپایا دوسرا کاندے پہ ڈالا آقا کو پسند آ گیا آقا نے فرمایا تیرا نام آج کے بعد عبداللہ توجہ ہے ذل بجہ دین دو کمبلو والا اللہ کا بندہ نام چینج کر دیا نام بدل دیا اب آقا کی بارگاہ میں رہتے مسجد نبی میں اپنے زندگی کو گزارتے ایک دن زور زور سے ایک دن بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے لوگ نفل نماز ادا کر رہے تھے حضرت عمر کو جلال آ گیا حضرت عمر کو جیسے ہی جلال آ گیا کھڑے ہو گئے بولے عبداللہ ذل بجہ دین آہستہ پلند آواز سے قرآن نہ پڑو لوگوں کی نمازوں میں خلل ہو رہی ہے پلند آواز سے نہ پڑو پست آواز سے قرآن پڑو حضرت عبداللہ ذل بجہ دین کی آنکوں میں آنسو آ گئے رونے لگے نبی کی بارگاہ میں روتے روتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حضرت عمر نے ڈاٹا ہے میرے آقا نے فرمایا عمر کو بلایا جائے حضرت عمر کو طلب کیا گیا حضرت عمر میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں میرے آقا نے فرمایا اوہ عمر ذرا یہ تو بتاؤ عبداللہ کو کیوں ڈاٹا نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بلند آواز سے قرآن پڑو پڑو رہے تھے لوگ نمازیں ادا کر رہے تھے لوگوں کی نمازوں میں خلل واقع ہو رہا تھا میرے آقا نے فرمایا عمر اسے نہ ڈاٹنا اسے نہ ڈاٹنا اس نے جب میرے عشق میں تمہارے نبی کے پیار میں جب تو عبداللہ نے اپنا گھر چھوڑا تھا تو گھر ہی نہیں چھوڑا بلکہ سب کچھ سب کچھ سب کچھ چھوڑ کے نبی کے قدموں پہ قربان ہونے کے لئے سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے غوثیت مسلکی عالی حضرت زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے گھر کو چھوڑا زمین کو چھوڑا جہداد کو چھوڑا مالو مطال کو چھوڑا سب کچھ چھوڑنے کے بعد یہاں تک ہے اپنے جسم پہ ایک جوڑی یہ میرا چہنے والا یہ میرا دیوانا ایک جوڑی کپڑے بھی گھر سے نہ لایا حد تو یہ ہے عمر جب عبداللہ نے گھر چھوڑا تو جسم سے خون بے رہا تھا جسم سے خون نکل رہا تھا چملی ادھڑ گئی تھی مگر میرے عشق میں سب کچھ قبول کر کے مدینہ آ گیا تب ہی تو پھر میرا دل اندر سے بولا فضل رب بولے اولا اور کیا چاہیے کہ فضل رب بولے اولا اور کیا چاہیے اور مل گئے مصطفیٰ پڑھ لیجیے پڑھ لیجیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے یہ بتاؤ یہ سارے آہستہ آہستہ جاں کہاں رہے ہیں باہر ادھر بیٹھیں گے میٹنگ کر رہے ہیں دیکھتا ہوں جینا میٹنگ کونسی کر رہی ہیں چل دے جاؤ ادھر عجیم ماہول ہے ایک ایک دو کو ایسے ماہول میں تقریب کرنا ویسے ہی دل نہیں کرتا ہے جب ادھر سے ادھر جا یہ تو ادریز بھائی کی محبت ہے ہم بھی بھاگ گئے ہوتے کر قریم میں گھر ہوتا جب آ گئے تو فنس گئے پھر کیا کرتا ہے اب سو چکر جب ہنس گئے تو تقریر کرنی پڑے گی پیار میں بولو فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے میرے کریم نبی نے حضرت عمر سے کہا عمر عمر سن لو اگر یہ پلند آواز سے قرآن کی تلاوت بھی کرے تو عبداللہ سے کچھ نہ کہنا عبداللہ سے کچھ نہ کہنا بس آخر جولے عبداللہ سے کچھ نہ کہنا اب یہ نبی کی بارکہ میں اپنے زندگی کو گزارتے رہے مگر جنگ تبو کا موقع آ گیا سارے کے سارے صحابہ اسفار کی تیاری کر رہے ہیں جنگ تبو کے لیے سفر کی تیاری کر رہے ہیں میرے دوستوں سنو توجہ سے جملے سنو سارے کے سارے تیاری کر رہے ہیں میرے کریم نبی کی بارکہ میں حضرت عبداللہ ذو البجہ دین جاتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں جنگ میں میں بھی شرکت کرنا چاہتا ہوں توجہ ہے میں بھی شرکت کرنا چاہتا ہوں آقا کی بارکہ میں عرض کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا نانا عبداللہ تم نہ جاؤ مگر نبی کی بارکہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں مجھے بھی اجازت دے دو اوہ نوجوانو ادھر دیکھو ادھر دیکھو جب بار بار ضد کینا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں میرے آقا نے فرمایا عبداللہ جاؤ اجازت تو ہے مگر سفر کی حالت میں توجہ ہے حالت سفر میں حالت سفر میں پہاڑیوں کے جھرمٹ میں بخار کی شدت میں اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو کل قیامت کے دن شہیدوں کی جماعت کے ساتھ اٹھائے جائے سبحان اللہ سبحان اللہ یاری کر رہے تھا صحاب کی موجودگی میں میرے کریم نبی نے فرمایا عبداللہ سفر کی حالت میں پہاڑوں کے جھرمٹ میں بخار کی شدت سے اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو کل قیامت میں شہیدوں کی جماعت کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے سنو یار عاشق کے داستان بس لاش جملے کی لوز کرنے لگاؤں سفر کی تیاری کر رہے ہیں وہ مقام آ گیا جس مقام کے لئے میرے کریم نبی نے مسجد نبی میں بیٹھ کے بتایا تھا پیار سے بول دو سبحان اللہ بخار کی شدت یوں کہتو دہات زبان میں بخار چڑنا شروع ہو گیا اب جو ہے ہاں بخار کی تپش بڑتی چلی گئی ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ عبداللہ ذوالبزیدین کو بخار ہے اب جو ہے حضرت عبداللہ ذوالبزیدین نبی کی بارگاہ میں اپنی پورت جسم جیسے زمین پہ لیٹے تھے نا بخار کی اس قدر تپش تھی اتنا تیز بخار تھا کہ آپ سے زمین سے اٹھا نہیں جا رہا تھا زمین پہ لیٹے تھے پہاڑوں کو جھرمٹ میں میرے دوستوں توجہ سے آخر جملے سن لیجئے لیٹے ہیں زمین پہ پیچین ہیں اور جیسی جانے کائنات کے حسین چہرے پہ نظر پڑی یہ نا آمنہ کے چاند کے حسین مکھڑے پہ نظر پڑی حضرت عبداللہ زلباجدین نے اپنے جسم کی پوری طاقت کو سمیٹا ایک جگہی کھٹا کیا اور میرے کریم نبی کی بارگاہ میں سرکتے 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 زمین سے گزرٹے گزرٹے میرے دوستوں اپنا سر میرے کریم نبی کے قدموں میں رکھا آقا کے قدموں پہ اپنا سر رکھا سرکار کے روخ زیبہ پہ نظر جمعی ہیں نظروں سے نظر ٹکرائی توجہ ہے میرے آقا نے زہرہ کے بابا نے جب عبداللہ زلباجدین کو دیکھا اور عبداللہ زلباجدین نے نبی کے مکھڑے کو دیکھا نظر سے نظر پیار کی ٹکرائی روح پرواز ہو گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ اب جو ہے کیسا وقت ہوگا کتنا سوڑا وقت ہوگا کتنا حسین وقت ہوگا میرے دوست جملہ نوٹ کرو آقا نے اعلان فرمایا قبر تیار کی جائے حضرت عبداللہ زلباجدین کی قبر تیار کی گئی قبر تیار کی گئی اور حضرت عبداللہ زلباجدین کو غسل کی تیاری کی جاتی ہے میرے آقا نے فرمایا لو یہ میری چادر جب عبداللہ زلباجدین اپنے گھر سے نکلا تھا کتنا حسین جملہ ناظیم بھائی جب عبداللہ اپنے گھر سے نکلا تھا تو برہنہ نکلا تھا جب اپنے گھر سے میرے عشق میں آیا تھا تو بلکہ ننگا آیا تھا لو آج میں اس کا عشق کا بدلہ دے دیتا ہوں میرے قریم آقا نے اپنی نورانی چادر کو اپنے کاندھے سے اتارا اور اتارنے کے بعد دے دیا لو میرے غلاموں یہ چادر لو اور عبداللہ کے کفن میں میری چادر دے دوستو زبان اللہ زبان اللہ ماشاءاللہ دیکھو تو صحیح اتنا حسین صحابی ہے یار جس کے کفن کے لیے جان کائنات کی چادر عطا کی گئی ہو اور یہیں تک نہیں کفن دے دیا گیا قبر قریب ہے توجہ ہے میرے آقا نے فرمایا رکو رکو میرے غلاموں ٹھہر جاؤ حسنین کے نانا قبر میں اتر جاتے ہیں بولو سبحان اللہ قبر میں اتر جاتے ہیں نازم بائی جملہ اللہ قسم قبر میں اتر گئے اور قبر میں اترنے کے بعد جیسے مردے کو لٹا دیا جاتا ہے نا قسم خدا کی میرے قریم نبی ایسے قبر میں لیٹ جاتے ہیں چند ساعت چند سیکنٹ جیسے قبر میں لیٹے ذرا سوچو تو سوچو تو سہی وہ کتنی کتنی حسین قبر ہو گئی جس قبر میں آمنہ کے چاند کے قدم پڑ گئے اور قدم ہی نہیں میرے سرکار کا پورا جسم قبر مبارک میں لیٹے ہیں آقا قبر کو منور فرما رہے ہیں اپنے نور سے اس قبر کو جگ مگا رہے ہیں میرے دوستو اللہ کی قسم تاریخ کیا اوراک شاہد ہیں چند ساعت لیٹنے کے بعد میرے قریم قریم نبی کھڑے ہو جاتے ہیں آقا نے فرمایا لاؤ شہید ناز کے جنازے کو قبر میں حسنین کے نانا نے اپنے مقدسوں متحر ہاتوں سے حضرت عبداللہ ذلعبہ جدین کو قبر میں اتارا اور قبر میں اتارنے کے بعد مٹی برابر کی گئی تختیں لگانے کے بعد جب مٹی کو برابر کیا تبی تو امام عاشقہ قبلہ دلوجہ امام احمد رزا خواہ فازل بریلوی نے اسی قبر کا نقشہ کھیچا اسی متورک قبر کو دیکھا جس میں سرکار کے قدم پڑے میرے آقا کا قبر میں اترنا میرے آقا کا قبر میں لیٹنا میرے آقا کا عبداللہ ذلعبہ جدین کو قبر میں اتارنا چانے کائنات نے اپنے متورک ہاتوں سے حضرت عبداللہ ذلعبہ جدین کو قبر میں اتارا تو تبی تو امام عاشقہ قبلہ دلوجہ امام احمد رزا خواہ فازل بریلوی نے اپنے قلم کو اٹھایا اور بڑے لاد میں بڑے پیار میں لکھا کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا اور جان کی اکسیر ہے علفت رسول اللہ کے عرش حق ہے مس نہ دے جان کی اکسیر ہے علفت رسول اللہ کے عرش حق ہے مس نہ دے رفوت رسول اللہ کی اب بولو ارے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی رسول اللہ کی شجر شریف کی فرمائش ہوئی ہے پڑھ دیتا ہوں سرکار کا نورانی شجرہ دو منٹ میں بات پوری کر لیتے ہیں جی لگا کے بول دو یا رسول اللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کوئی محفیل ایسی ہے ہی نہیں جس میں محسوس تب بھی چلو نہ پڑھا جائے آج بھی رادہ تک چلی ہے بس ختم کر دیتا ہوں مگر کوئی محفیل صحف اللہ بھائی ایسی ہے ہی نہیں جس میں سرکار کے شجرے کی فرمائش نہ ہوتی ہو سرکار کے نصب نامے کی فرمائش نہ ہوتی ہو سرکار کے روزے سے مجھے مبارک بات آئی ہے اور ممبر نبی سے بتا رہا ہوں اللہ قسم حضور ایسی قرنی جو یمن کے بورڈر پہ ہے قرن الحمدللہ در بارے ایسی قرنی سے مجھے مبارک بات آئی ہے اور اللہ کا فضل ہے اس انڈیا میں سب سے پہلے شکیل احمد رزوی نے اسے پڑھا جس نے نقل کی ہے میرے بعد میں کی ہے مگر اچھی بات ہے ہر گھر میں بچہ بچہ پڑھنا چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں ہر بچہ بچہ نبی کا شجرہ یاد ہونا چاہیے بچہ بچہ پڑھنا چاہیے مگر ہاں اتنا ضرور ہے اگر کسی نے سب سے پہلے پڑا ہے تو وہ شکیل احمد رزوی نے پڑا ہے آؤ سرکار کا نصب نامہ سرکار کا نورانی شجرہ دو منٹ میں پڑھ دیتے ہیں برکتیں حاصل کرتے ہیں جی لگا کے بول دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ دنیا کا پہلا انسان دنیا کا پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام کتاب کا نام اخبار الاخیار علمہ عبدالعق مودس دیلوی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں علمہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی خسائص قبرہ میں تحریر فرماتے ہیں علمہ حجر مکی رحمت اللہ تعالی نعمت قبرہ میں تحریر فرماتے ہیں قسم کعبے کے رب کی قسم کعبے کے رب کی اللہ نے میرا پورا نصب پاک کر دیا حضرت آدم سے لے کے میرے باپ تک میرے باپ سے میری ماں تک ایک بھی ایسا نہیں گزرا جو بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا ہو بلکہ سارے کے سارے ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے آؤ سرکار کا نورانی نصب نامہ آؤ سرکار کا نورانی شجرہ پرکتوں کے لیے میں آپ تک کونچائے دیتا ہوں دنیا کا پہلا انسان دنیا کا پہلا آدمی حضرت کیا نام ہے اببہ کا بڑے اببہ ہے نا حضرت آدم علیہ السلام آدم کے بیٹے شیس ہیں جن کا مظہار ایدھیا میں ہے آدم کے بیٹے شیس ہیں شیس کے بیٹے یانس ہیں یانس کے بیٹے قینان ہیں قینان کے بیٹے محلائل محلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لمکلیکنام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلحاد زلحاد کے بیٹے شالک شالک کے بیٹے عابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخور ناخور کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ سبحان اللہ جی لگا کے بول دو سبحان اللہ ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل زبیہ اللہ اسماعیل زبیہ اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے ثابت ثابت کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے الحیسہ الحیسہ کے بیٹے علیہ السلیسہ کے بیٹے عود کے بیٹے عفوا کے بیٹے عدنان عدنان کے بیٹے مہادمات کے بیٹے نظار نظار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے علیاز کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خزیمہ خزیمہ کے بیٹے کنانا کے نانا کے بیٹے نظر نظر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے خالف خالف کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاف حاشم ہے میرے آپ کے نبی کے پردادا حاشم کے بیٹے عبد المطلب سرکار کے سگے دادا عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ پورا مجمع کھنے ہو کے بولو عبد اللہ کے بیٹے ہاتھ وڑا کے بولو عبد اللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ تب ہی تو ہم پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ لگاتے ہیں نارا اب تو بولنا پڑے گا لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے محمد ہمارے بول دو بول دو یار تھی لگا کے کہ لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے نبی جی ہمارے بڑی شان والے زندگی نے کبھی وفا کی تو بس یہاں سے آگے انشاءاللہ تقریر ہوگی اب ناتے ہوں گے پھر پیار میں بول دو محمد ہمارے ہے